آج ایکسپیس دیکھ رہے ہیں اور ایکسپیس سپیشل کے ساتھ میں ہوں رشکواری ہے کورونا وائلس کی اگر بات کی جائے تو اس کی مار کے بیچ رائپور میں پیلیا کے پرکوپ نے بھی ہر کم پر مچا دیا ہے اور شوہر میں پیلیا کے مریضوں کی سنچھا بڑھ کر ان سے ٹھول گئی ہے اچانک بڑھ رہے پیلیا کے کیس کے پیچھوے نگر نگم کو ذمہ دار بتایا جا رہا ہے کورونا مہمارے کے بیچ پیلیاں اور رہواسیوں کی راتوں کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے پلانٹ ہے جہاں جہاں ہمارے سامویل ہے آج ہمارے ہم دیکھ کر آئے سب سے بڑے بات یہ ہے کہ جو ہمارا پیلٹر بیٹ جو ہوتا ہے وہ جب سے بنایا ہے وہ تب سے آف تب وہ چینج نہیں ہے اور وہاں پر ایک بشیر پکار کی ریت ڈالی جاتی ہے وہ ریت مٹی کا روپ لے لیے اور وہ مٹی میں چھوٹے چھوٹے کٹاڑوں پھو رہے ہیں وہی آج ہمارے ہمارے جاتے اس کا پتہ لگائے اور ابھی ایکچھل میں ستیا راجپوٹ جلگے زیادہ جانکاری کے ساتھ ستیا ایک طرف کون ایک طرف کھائے پہلے سے ہی کورونا کہر برپا رہا تھا پیلیا نے بھی اپنا کہر برپانا شروع کر دیا جی بلکل وہی بات ہے یہ ابھی تک رازہ میں یہ بات کریں تو ہٹھتر مریض سامنے آ چکے ہیں لگتر مجریجوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے دینوں دین ان کی سنکھیاں میں اضافہ ہو رہا ہے ہم بات کریں تو سب سے پہلے سات بریج کو پوچھتی ہوئی تھی اور اس کے پہلے لگتر شکایت ہونے کے بہت زود نگر نگم نے اس میں دھیان نہیں دیا وہ کہیں اور کی جانچک پڑھتال کرتے رہے اور سمشیاں کہیں اور تھی تو اس طرح لگتر شکایتوں کو درکڑار کرنے سے بھوگتنا جنتا کو پڑھ رہا ہے تو اس طرح یہ لگتر لپروہی کہیں نہ کہیں نگر نگم کے دوارہ ہوئی ہے اور آج مہا پور خود مان رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ نگم کی گلپی ہے اور اس میں ادھکاریوں کو اوپر کاروائی کرنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ بول تو تب رہیں کہ کاروائی کرنا چاہیے لیکن اس میں کاروائی کے نام پر صرف جون 5 کے جو کمیشنر ہے ان کا ٹرانسپر کیا گیا ہے لیکن ہم بتا دے کہ اس کے لئے دل بھی بھاگ ہوتا ہے اس کے لئے ایک ادھکاری ہوتا ہے اور اس پورے ان کا دل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ادھکاری کرمچاریوں نے کبھی دھیان نہیں دیا جہاں سے فیلٹر پرانٹ ہوتا ہے جہاں پانی کو ساپ کیا جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے سپلائی ہوتی ہے وہاں بھی جب سے فیلٹر پرانٹ بنا ہے اس کا جو چھنی ہوتا ہے وہ ساپ نہیں ہوا ہے اس میں چھید ہو گیا تھا اور اس میں جو ریت کا لیئر لگا ہوتا ہے اس میں کیڑے لگ جائے تھے وہی کیڑے جو ادھکاریوں کی گلتی بھوگتنی شیطی کی جھنٹا کو پڑھ رہی ہے اس طرح ہی اگر آکڑے سامنے نکلتے آتے رہے اور خدا نہ خاصتہ کسی کی جان چلی جاتی تو ذمہ داری کس کی کیونکہ سرکاریں کہتی ہیں ذمہ دار کہتے ہیں کہ تمام چیزیں درست کر دی جائیں گی لیکن نتیجہ ہمیشہ سفر رہتے ہیں دیکھئے یہ اس سال کا معاملہ نہیں ہے یہ سالوں سے چلی آ رہی ہے کہ جیسے گرمی کو چین آتا ہے تو رازدھانی سیریا کے چپیٹ میں آ جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو آپ لگنے لگیا ہے کہ ایک پیسہ کمانے کے سادھان سمجھا جا رہا ہے آپ کو روکنا چاہوں گے آپ کو روکنا چاہوں گے اس وقت ہمارے ساتھ مہاپار ایجواز دھیبر جی جوڑ گئے ہیں دھیبر صاحب بہت سواگت و شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے نمسکار بڑم نمسکار نمسکار دھیبر جی کیونکہ جس طرح سے ہم پیلیا کا پرکوب دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی آپ نے کمان سنبھالی ہے واقعی میں دکھتیں بہت ہیں کیسے ان دکھتوں سے نجات پائیں گے دیکھیں میڈام ہم لوگ لگاتار اس میں ہم لوگ منٹرنگ کر رہے ہیں لگاتار ہم لوگ جہاں جا کے جن لوگ کو پلیا ہوا ہے ان کی ہم لوگ ہسٹری بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کو پابلہ میں ہے کیا ان کو پابلہ نہیں ہے ہم لوگ لگاتار جا کے یہ بھی جاننے کی کوچید کر رہے ہیں گھر میں آتے کتے لوگ ہیں اور کتے لوگ کو پلیا ہوا ہے اور پکتے بات میڈام ہم لوگ کل میں وہاں پر بھی کیا تھا جہاں پر ہم لوگ کا فیلٹر پلانٹ ہے مہاں فیلٹر پلانٹ میں میڈام ایسے سے کچھ کچھ باریکی چیز ہم لوگ کو پڑائی میں آئی ہے جو ہمارا فیلٹر بیٹھ ہوتا ہے جہاں جو سب سے آخری جو پروسےس ہوتا ہے میڈام پانی فیلٹر کا وہاں پر میڈام کچھ کچھ ہم لوگ کو گربڑ پائی گئی ہے جس کو ابھی ہم لوگ لگاتار ہم لوگ ٹھیک کرانے کے لیے نردیز دیئے ہیں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر شہر میں اس طریقے کی پوری پریسانی قتم ہو جائے گی اور جو گندہ پانی کی جو پریسانی بھی وہ بھی شہر سے قتم ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ جواز جی کیونکہ آپ سمویدن شیل ہیں اور پردش کے مکشا ابھی بے حد ہی سمویدن شیل ہیں پچھلی گلتیاں سے آپ لوگ کیا مطلب سیکھ لے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس طرح ہے کہ جو گلتیاں ہو وہ نہ ہو کیونکہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں راجدھانی میں ہم پیلیا کا پرکوپ دیکھتے آ رہے ہیں دیکھیں میڈام آپ ایک دم صحیح بول رہے ہیں اور آپ کی بات میں ہم دیتا ہوں کہ جب یہ گرمی کا محفرم چادر ہوتا ہے اور اسی سال میں اسی مہینے میں میڈام چلیا کا پرکوپ ہوتا ہے اور اسی بات کو ہم لوگ منٹین کر رہے ہیں میڈام اسی بات کو ہم لوگ دیکھ بال کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو ایک دور بات بتا دوں میڈام کہ ہم لوگ وہاں پر جو ہمارا پانی کا جہاں پر گھنٹا رہے ہیں میڈام وہاں پر ایک جوکون لگر کا نالا اور ایک ایم ام ای کا نالا وہ ڈائریک بھی ملک نالے کا نیرمان کر دی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میڈام کہ اب اس طریقے کی پریسانی شہر سے پورے طریقے سے ختم ہو جائے گی بلکل کیونکہ ایجواز جی اس وقت آپ کو دیش کی کروڑوں ایک سو تیس کروڑ کی جنتا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے سوراج ایکسپس کے مادھیم سے میں بھی یہ جاننا چاہوں یہ وہ جنتا بھی جاننا چاہتی ہے کہ یہ جو لاپرباہی براتنے والے جو ادھیکاری کرنچاری ہیں ان کی خلاف کیا ایکشن مہاپور ایجواز دھیور لینے جا رہے جو نرزیر بن جائے دوسروں کے لئے میڈام میں نے ایکشن دینا چالو کر دیا سب سے پہلے تو جہاں پر یہ پرکوک ہوا جہاں پر وہاں کے میں نے جون کبھی سر کو ہٹا دیا وہاں کے میں نے سب انجینئر کو ہٹا دیا اب باری اس کی ہے جہاں پر میڈام میں کل گیا تھا جہاں پر یہ فیلٹر بیٹ پہلے ساپ ہو جانا تھا وہ ساپ نہیں ہوئے اسی وجہ سے یہ پانی کا حصہ پرکوک اس میں جو پھلے کا پرکوک وہ بڑھا ہے میں آپ کو بتا دوں میڈام جو جو اس میں کتنے بھی لوگ ہیں اس کے اوپر سب پر کروائی ہوگی بہت شکریہ ایجواز اسی حمل سا جڑنے کے لئے بات شیط کرنے کے لئے ستیا جڑے ہوئے تھے ستیا بہت سنشویپ میں آپ کی ٹپڑین جی بلکل ابھی اپنے اجاز دہبر مہا پورتو سنا انہیں کہا کہ ہم نے کاروائی کیا کہ یہ کاروائی نہیں ہے وہ صرف کاروائی کے نام پر ہیپ اپ ہوتی کی جاری ہے جیسے کی جو جون کمیشنر کی بات بتایا اس کا ٹرانسفر کیا گیا چونکہ اتنی بڑی گلتی ہے اور سالوں سے چلی آ رہی ہے اور جو جہاں پہ سب سے پہلے کاروائی ہونا چاہی ہے جو جلوی بھاگ کا پرباری ہے جن کے نیانتران میں یہ تک نام سل رہا تھا وہاں آب تک کی کوئی کاروائی نہیں ہوئے ہیں صرف سبھی لوگ منتری سے لے کر مہا پاہ رہا ہو جو ستیا آپ کیونکہ گاؤنڈ سیرو پر لگاتار موجود رہتے ہیں آپ کی جب دوبارہ ڈھیبر صاحب سے چرچہ ہو تو ان سے ضرور پوچھے گا کہ ٹرانسپر کونسی کاروائی کیا انترگت آتا ہے اور ان سے اور بھی تمام سوالوں کی جواب بھیجئے گا کیونکہ سوراج ایکسپریس جو ہمارا نیوز چینل ہے اس کا ادیش ہی یہی ہے کہ جنتہ سے جڑے ہوئے جتنے بھی سروکار کی مددے ہیں ان کو اٹھانا ہی ہمارا ایک ماتر لکش ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تمام جانکاری دینے کے لئے مددے ہیں